سر حسنا تو منع ہے یہ میں نے لکھوا تو دیا لکھ تو دیا لیکن سر پھر بھی بات ہی اتنی ہسی کی ہے مہنگائی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور دوسری جانب یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو چکی ہیں کہ کابینہ میں ایک مرتبہ پھر سمری موو ہو چکی ہے پیٹرولیم پرائزز میں انہانسمنٹ کی یہ کس قسم کی شغوفے کس قسم کی لطیفیں کی فیکٹری آپ لوگوں نے قائم کر رکھی ہے اس ایک نامنے حد ریاست مدینہ میں جہاں ہر وزیر بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ بٹا رہا ہے اور خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مہنگائی کے اوپر میں جسٹیفائی کہیں سے نہیں کروں گا کہ مہنگائی نہیں ہے مہنگائی کافی ہے اور اس میں میں ذمہوار جو ٹھہراؤں گا ایڈمیسٹریشن کو میں کہوں گا کہ تینوں صوبوں کے ایڈمیسٹریشن کو زیادہ ٹھہراؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ریٹ آف دی جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ صوبوں میں نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی مہنگائی کے اوپر کافی اثر ہے اس کی مین وجہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز ہول سیل مارکٹ میں جو قیمت ہے اور ریٹیل پہ جو آکے قیمت لوگوں کو مل رہی ہے اس میں بہت فرق ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایڈمیسٹریشن کو اپنا ریٹ قائم کرنا چاہیے اس کو پولٹیکل تو آپ نے کہا میں اس پہ کہوں گا مطلب آپ کہا کہ پولٹیکلی کہنا مگر میں کہوں گا کہ تھوڑا ہم ایڈمیسٹریشن کو بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی تیس روپے کی چیز آکے دکاندار تین سو روپے کی بیچ رہا ہے تو اس کو کون کریکٹ کرے گا ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن وفاقی حکومت کا جہاں رول ہے جہاں وفاقی حکومت کا زور چلتا ہے مثال کے طور پر پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں فوراں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی بینلقوامی منڈی میں قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اس لیے یہاں بڑی ہیں لیکن جب بینلقوامی منڈی میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تب یہاں پر عوام کو وہ خاطرخواہ ریلیف جو دیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں دیا جاتا اسی طرح کی گمکس نواز شریف دور میں اپیبلز پارٹی دور میں ہمارے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں اور یہی سب سلسلہ باقائدگی سے اس وقت بھی جاری ہے دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ پیٹرولیم میں ہے کیونکہ میں تھوڑا بہت میرا تعلق ہے اس لیے میں کہوں گا دیکھیں پیٹرولیم پرائسز جو ہے نا انٹرنیشنلی اس کو آہ جو ہے کنٹرول کرتے ہیں اور اگر آپ کا کہنا کیونکہ میں اس کے اوپر میں نے ورکنگ نہیں کی اگر آپ کا کہنا ہے کہ جب کم ہوتے ہیں کم نہیں کرتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو کہوں چاہے میں اس کی وجہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں اگر انٹرنیشنل پریسیز بڑھتے ہیں تو وہاں کم کرنا بھی ہمارا ہی حق ہے اس کی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی مہنگا اس کے لیے جو بائیڈن کی اپروول چاہیے اس کے لیے کسی کی اپروول نہیں چاہیے اس کے لیے ہمیں خود کرنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ کریں گے میں تو یہی کہوں گا کہ ہم کریں لیکن سر وہ آپ نے سن رکھا ہے بہت دیر کی مہربان آتے آتے یا پتہ نہیں اب اس پر کیا کیا کچھ کہا جا سکتا ہے محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا میڈم کیسی ہیں آپ الحمدللہ میڈم حکومت نے سرکار نے بڑی آسانی سے ہتھیار ڈال دی ہے مجھے گرل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ غلطی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایک اور کام نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ ہو گیا فیصل واؤڈا بلکہ سینیٹر فیصل واؤڈا کی ایک ویڈیو میں نے دیکھ لی ہے کل رات سے غصہ آ رہا ہے میں نے سوچا آپ سے اپنا دکھ بانٹ لوں باقاعدہ دھڑلے سے آئے ہیں میڈیا پہ اور کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈائی سال میں جو ہے وہ احتساب کا سفر تہہ کریں گے چورو لٹیروں کو لٹکائیں گے میڈم اگر لٹکنے والی رسی اس حکومت کے پاس ہوتی تو میرے خیال ہے سب سے پہلے خود ہی جھول رہے ہوتے ہی ہیں کیونکہ جتنا ریلیف ان کو دیا گیا ہے ایک اکیلے آدمی کے لیے پوری ریاست کو جس طرح سے کھلونا بنا دیا گیا ہے ایک اکیلے آدمی کو سینیٹر بنوانے کے لیے جس جس مزار پہ جا کر کے حاضری دی گئی ہے آپ میں نے خیال ہے اس سے بہتر جانتی ہوں گی وہ آدمی جو الیکشن کمیشن میں جس کو خاترخہ ریلیف دیا گیا وہ آدمی جس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے این اس وقت کے جب بال ان کی کورٹ سے نکل چکی تھی تب انہوں نے کہا کہ یہ بادیون نظر میں نا اہل لگتے ہیں میڈم یہ چور لٹیروں کو لٹکائیں گی اور اگر انہوں نے لٹکا بھی دیا تو ہاتھ پل لے کیا رائے گا بہت شکریہ دیکھیں جی یہ بہت میں سمجھتے ہوں کہ یہ پاکستان پیپس پارٹی کی دانشمندی تھی متعملی تھی جس وقت دوہ دار اٹھارہ کے الیکشن کو انتخابات کو چرائیا گیا اور تمام پالٹیکل جماعتوں نے پارلیمنٹ میں نہ آنے کا فیصلہ کیا پیپس پارٹی نے سٹینڈ لیا اور تمام جماعتوں کو بھی آنے کے لیے کہا گیا اور آپ نے دیکھا کہ انتہائی قلیل عرصے میں یہ سب کے سب جو بہت بڑے ماہرین کی ٹیم کے ساتھ آئے تھے جن کے پاس ماہرے معیشت بھی تھے جن کے پاس تمام تر جو ہے کوالٹی کے لوگ تھے آپ نے دیکھا کہ وہ فیصل وارڈا جن کے لیے الیکشن کمیشن نے دھائی سال اس کیس کو لٹکا کے رکھا اور پھر ان سے سینٹ کے الیکشن کا ووٹ لینے کے پاس وہ گئے ریزائن دینے کے لیے اور پھر جب وہ صادق اور امین نہ ٹھہرے تو آپ نے دیکھا انہوں نے فیصل آنے سے پہلے ہی کوٹ سے اسٹے آرڈا لے لیا یہ جنہیں صادق اور امین ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح راہے پرار اتیار کر لی جاتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ابھی یہ مالوی صاحب جس طریقے سے راہے پرار اتیار کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ آٹا جو پہنسی سپے کلو تھا وہ آٹا کہاں چلا کیا وہ آٹا چھوڑ لیکن میڈم میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی بات ایک چھوٹی سی بات کاٹ رہا ہوں آپ کی معذرت ٹیکنیکلی سپیکنگ ہی اس رائٹ ٹیکنیکلی حالانکہ دل دکھ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ان کو صحیح کہنا پڑے گا یہاں ڈپٹی کمیشنر دھڑلے سے میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ نووے روپے بک رہا ہے میڈم دودھ میرے اپنے گھر پہ ایک سو تیس روپے لیٹر آ رہا ہے یہ ڈپٹی کمیشنر کو کس نے ہم پہ مسلط کیا ہے اور کس جرم کی سزا میں یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے سروں پہ مسلط ہیں آنکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے جو پرائی مینیسٹر سیلیکٹی ڈسوک بیٹھے میں یہ کہتے تھے کہ پیٹرول کی کھیمتیں بڑھتی ہیں تو آٹومیٹک ہر چیز پہ قیمت بڑھ جاتی ہے آپ بتائیں کہ سال 2021 ابھی تھرڑ مانت کے اندر ہم میڈ میں ہیں اور آپ بتائیں کہ کتنی مرتبہ پیٹرول کی کھیمتیں بڑھیں ہیں آپ بتائیں کہ بجلی کی کھیمتیں کتنی بڑھیں ہیں آپ بتائیں کہ گیس کی کھیمتیں کتنی بڑھیں ہیں آپ بتائیں کہ چینی کی کھیمتوں پہ نوٹس لینے والے چینی ہنڈرڈ روپے سراس کر گئی کوئی کسی کے کان پہ جون نہیں رہنگ رہی آپ یہ دیکھیں چارج ملتی ساڑھے پانچ دور پہ کلار بلکل جہاں پہ آپ ڈیپری کمیشنر کمیشنروں کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے پوچھیں کہ کھیمتوں کے پرائیس اتنے زیادہ کیوں ہو گئے پیٹرول کیوں مہنگے پہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے جو مہنگی میڈم تھوڑا سا توقف کی استعداد ہے میں آپ سے نہایت دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا آپ تحمل فرمائے تو میں نون لیگ کورجن لے لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو رہے گی ڈاکٹر افنان صاحب سر جناب بن یہ مجھے بتائیے گا اعجاز شاہ صاحب صاحب افاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے بیرون ملک موجود ہیں سر اس رائے سے آپ اتفاق کریں گے کیا بیرون ملک ہی ہمارے تمام مسائل کا حال ہے یا اندر بھی یہاں پہ ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں جن کو اگر پکڑ کر کے ترقیب نمبر تین سو تیرہ استعمال کی جائے تو ملک کے احالات میں کم از کم معاشی احالات میں بہتری آنے کی امید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکر قدار ہوں آپ کا نور العرفین صاحب اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے میرے والد صاحب کی وفات کے اوپر ادھار افسوس کیا اور دعائیں کی جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو ملک کے احالات ہیں وہ اس لئے خراب ہیں کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں تو اس کا جو ہے وہ یا کیونکہ لوگ باہر لے گئے ہیں دولت جو اس کا انہوں نے مانے تھا اس بات کا تو بات یہ ہے کہ بھئی ہم اگر برے تھے تو ہم نے سترہ سو کلومیٹر کی موٹر وے بنائی گیارہ ہزار میگا وارٹ کے پاور پلانٹ لگائے مہنگائی کو چار سے پانچ فیصد کے اوپر رکھا ملک جو بیرونی یا کہتے ہیں فورن ایکشینج ریزرز ہوتے ہیں ان کو ہم چوبیس سرب ڈالر پہ لے گئے ہیں جی ڈی پی گروز ریٹ ہم فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پہ لے کے آ گئے تو اگر مطلب یہاں تو پھر آپ مانے تبدیل کر دیں چور جو ہے وہ اس کو اماندار کہنا شروع کر دیں اور اماندار کو چور کہنا شروع کر دیں پاکستان میں اگر تو اس طرح کرنا ہے کچھ کر لیں ورنہ اگر آپ نے معاملہ اسی طرح ہی جلانا ہے کہ فیصل وارڈا جیسا آدمی جو نیشنل اسیمبلی اور کبھی میمبر بن جائے گا اور سینٹ کا میمبر بھی بن جائے گا اور پروید رشید صاحب جیسا ہی ماندار آدمی جو ہے اس کو آپ ڈسکوالیفائی کریں گے سر نے ادب کے ساتھ ایک بات آپ کے شدیر پر دکنے کی کوشش کرتا ہوں یا یوں کہ لیجے ادھاکاری کرتا ہوں